بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا قیام عمل میں لائے اور کیسے کیا تو باہر بھائی یہ بتائیں یہ فارم کتنا عرصہ ہو گئے آپ اسے سار ہمیں دس بارہ سال ہو گئے اس کو کام فارم کرتے ہیں ہم ترے پہنے چھ ساتھ جانور سے کام شروع ہو گیا حالان اللہ تکہ ہمارے پاس ڈیڑھ سو جانور ہو گیا یعنی اس وقت آپ کے پاس ڈیڑھ سو جانور موجود ہیں تو یہ بتائیں جب دس بارہ سال پہلے آپ نے جب اس علاقے میں گوڑ فارم شروع کیا تھا تو اس وقت یہاں کی کیا صورتحال دی حالان بہت تکلیفیں بہت تھی یہاں پہ پانی نہیں تھا تقریبا یہاں پہ پانی بھی مل رہا ہے ہم نے تھوڑے کام سے شروع کیا تھا اس لئے ہمیں تکلیفیں زیادہ ہوئی ہیں تو اللہ کا چکہ آپ کا کام سٹھتے ہیں اچھا اس گوڑ فارم میں آپ دودھ صرف سپلائی کرتے ہیں یا جانوروں کی یہاں پروڈکشن یا کوئی ایسا کام بھی ہے جانوروں کے حوالے سے بتائیں اس وقت کرنٹ کتنے جانور ہیں آپ کے پاس میرے پاس کرنٹ ڈیڑھ سو جانور ہیں علاوہ بچے چھوٹے جانور ہیں بچے ان کے علاوہ مین کام آپ کا دودھ کا ہے دودھ کا کام ہمارا ہے بس حالات تو یہ یہاں پہ تکلیف بہت زیادہ ہے جیسے لیٹ نہیں ہے پانی نہیں ہے یہاں پہ ٹینکر چلتے ہیں پانی کے یہ ہمیں تکلیف بہت زیادہ ہے یہاں پہ پانی کے پرابلم بہت زیادہ ہے روڈ نہیں ہے جیسے گلی کے کچھی ہے یہ ہمیں پریشانی زیادہ ہے اچھا بارش کے دنوں میں آپ کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے باری ہمارے مسائل ہوتا ہے ہمیں ہائیوے پہ روڈ پر دودھ نکال کے دینا پڑتا ہے بار گاڑی اندر نہیں آتی ہے اچھا اب جو لوگ یہاں پہ کتنے تقریباً کتنے گوڑ فارم ہوں گئے اندازت تقریباً ہزاروں کے فارم ہزاروں کے تعداد میں یہاں پہ فارم میں ایسی تکلیف میں پانی نہیں ہے یہاں پہ کیڑیے کا لیٹ نہیں ہے بہت زیادہ پریشانی ہم لوگے ہیں اچھا اس وقت آپ کے پاس جو جانور ہیں ذرا ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کے پاس گائے بہنسیں مطلب کس کس چیز کا آپ کرتے ہیں ذرا ان کے بارے میں بھی ہم لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگوں کو پتا چلیں بیماری آتی ہے مو خور کی بیماری آتی ہے اس کو زیادہ نقصان دیتی ہے میں سردی کے موسم میں باقی چالیس جان گائیں ہیں تقریباً ہمارے پاس ایک سو دس جان بھینسیں ہیں پنجاب کی گائیں ہیں سندھ کی بھینسیں ہیں دودھ دینے والے ہیں سارے جی گائیں بھینسلے بس یہ کراس گائیں زیادہ ہیں کراس اور سندھ کی بھینسیں میں سب سے زیادہ اچھی دیکھیں مسائل اس وقت آپ کو تقریباً بارش کے دلوں میں جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو اس وقت آپ ابھی اس بارے میں ہمیں بتائیں گے کیمرے کے سامنے کہ جب بارش ہوتی ہے تو ہم لوگ کس عذیت اور کس پریشانی میں مطلع ہوتے ہیں ذرا بارش کا خود آپ نے ذکر کرنا ہے بارش یہاں پر اتنے گھٹنے گھٹنے جیدنے پانی یہاں بڑھ جاتا ہے پورے باروں میں نکاسی نہیں ہے سارا پانی ہائیوے کا پانی بھی دراتا ہے تو ہمیں اتنی پریشانی ہوتے ہیں بات دودھ والا گاڑی اندر نہیں آتی ہے ہمارے اٹھانے کے لیے ہائیوے روڈ دودھ نکال کے دو ہمیں باہر ہماری مجبوری ہمیں نکال کے دینا پڑتا ہے روڈ نہیں ہے بالکل سریعہ کچھی گلی ہیں پانی گلیوں اندر بھر جاتا ہے تو اس کون سا میک میں جو اس وقت آپ کے ساتھ یہاں پہ کانٹیکٹ میں ہیں یا کچھ سرکاری لوگ بھی یہاں پہ چکر لگا نہیں کوئی بھی نہیں ابھی ویکسین والا تریباً تین سال کے بعد آیا گورمنٹ کا آدمی تین سال کے بعد یہاں آیا بھی مال کی ویکسین کرنے کے لیے اس سے تین سال پہلے آیا تھا اس وقت ہم بابر کارلونی کے سپر آئیوے پہ گوڑ فارم میں موجود ہے یہاں تقریباً ہزاروں کے تعداد میں گوڑ فارم ہے جن گلیوں سے جن سڑکوں سے ہم آئے ہیں وہ ان کی حالت انتہائی خستہ ہے انتہائی ناگفتک بے حالت میں ہم لوگ یہاں تک پہنچے جو دس منٹ کا سفر تھا وہ سمجھ لیں ایک گھنٹے میں تیہ ہوتا ہے اگر بارش ہو جاتی ہے تو بارش کے دوران میں یہاں کے اتنے مسائل ہیں کہ پوری سمجھ لیں گلیاں سالہ جوڑوں کا منظر پیش کرتی ہیں ان جوڑوں میں سے آپ کو یعنی کہ باروں والوں کا یہ کہنا ہے کہ بارے والے اگر دودھ سپلائی کرنا ہو اور بارش ہو جائے ملبہ ڈیر اور بہت مسائل گلیوں کے مسائل دیگر مسائل اور ولی محمد عرائن صاحب کا اپنا یہاں بڑا ہے ان کے مسائل ان سے بات چیت کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ ان کو کیا کیا مسائل درپیش ہیں ولی محمد صاحب آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے یہاں پہ بڑا چلاتے ہوئے اور کیا مسائل ولی محمد عرائن صاحب بات کر رہا ہوں دس بارہ سال ہو گئے ہمیں یہ کام کرتے ہوئے پریشانی ہیں مشکلات تو سب زمانے کے ساتھ ہیں پر ہماری جو پریشانی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں برسات کی دنوں میں جو ہے بہت تکلیف ہے روڈ نہیں ہے راستے نہیں ہیں معاملات ایسے ہیں کہ بہت اپنی ہی تکلیف میں اپنی ہی پریشانیوں میں اٹھا کے دودھ کو جو ہے بار روڑوں تک پوچھاتے ہیں اور پھر جو وہ دودھ آگے جاتا ہے اور کچھ آرائی چینل یہ کھلا ہے اس سے شاید کوئی ہمیں فائدہ پہنچے انشاءاللہ اللہ سے بڑی امید ہے کہ ہم سب اتفاق سے اور اس چینل کو بھی ساتھ دیں گے اور کام کو بھی آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ جب آپ نے پرڑام یہاں پہ بارہ شروع کیا تھا تو اس وقت یہاں پہ کتنے بارے تھے اور اس وقت کتنے ہیں تاکہ کچھ گفتگو بھی اس کے اندر ہے اس ٹیم بارے کم تھے اب تو بارے زیادہ بن گئے ہیں اور باروں کی مقدار تقریباً پہلے چار سو تھی تو اب چار ہزار کے قریب ہو چکی ہے یہ ایف ڈبلیو کا سٹاپ این کا ٹول پلازہ کے بعد اور ناغوری سوسیٹی تک بیچ میں ہماری کالونی پڑتی ہے بابر کالونی ہے کوریشی کالونی ہے کراچی ڈیری ہے نار ٹون ہے اس طرح یہ چھوٹی چھوٹی کالونی ہے اپنی مدد اپنے آپ جو یہ کام کر رہے ہیں سارے اور اس میں کچھ لوگ ہمارے اپنے بھی ہیں کچھ ارائیوں کے علاوہ کوئی میمن بھی ہیں اور دوسرے قوم کے بھی ہیں جتوئی بھی ہیں تو یہ سارے معاملات جو ہے سب کھا ہم نے رکھے ہوئے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ جب یہاں پہ گلیاں جو باہر ان کی حالت ہے اور اس کی بہتری کے لیے کوئی گورنمنٹ سے کوئی ایسی نگارشات کریں نا کہ جس سے کوئی آپ کی کم از کم گلیوں کو ان کو پتا تو چلے کہ آپ کو مسائل درپیش ہیں صرف ہم ہی نہیں کہہ رہے ہیں نہیں نہیں وہ تو خود کئی دفعہ آ کے سروے بھی کر کے جا چکے ہیں تو ہم لائٹ بھی ہم خود اپنی مدد آپ لے کے آئے تھے وہ بھی پول وغیرہ گر گئے ہیں اب دوبارہ جو ہے ان کو جا کے کمپلینٹ دے رہے ہیں پھر بھی وہ لوگ نہیں آ رہے ہیں تو اسی طرح گزارہ ہو رہا ہے سولر وغیرہ پہ ان تک تو ہم پیغام رسائی بار بار کرتے ہیں اب وہ اس چیز کو جو ہے دیکھیں کوئی بڑا جو ہے یہاں کا کوئی ایسا ذمہ دار ہے نہیں جو اس بات کو لے کے آگے چلے اچھا ہم آرائین چینل جعوید بھائی سٹارٹ کرنے ہیں اس کے بارے میں کچھ آپ کیا کہیں انشاءاللہ بہت اچھا رہے گا یہ جعوید بھائی آرائین یوگ ایک چینل سٹارٹ کیا ہے ہم انشاءاللہ ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں گے اور ہمیں جو ہے نا بہت فائدہ ہوگا ٹوٹل جتنا بھی جان جان آرائین ہیں سب اس چینل کو جو ہے اپنا پیغام پہنچائیں اچھا عبدالعمید آرائین صاحب کی دعوت پہ آپ یہاں تشریف لائے آج ان کا لنگر کھانے کے لئے تو اس کے بارے میں جب پہلے اپنی آمد کا بتائیں کہ آپ کو آنے میں کیا کیا مسائل درپیش ہوئے کیسا لگا بس سر مٹسیکل پہ آئے ہیں رشید آباد ہماری رہائش ہے یہ ہمارا دوست ہے سب جو بچپن سے ایک ساتھ ہم کام کرتے ہیں تو آرائین برادری کا بھی ہے اس وجہ سے ہم دعوت پہ آئے ہیں سر اچھا دوسری بات یہ کہ آپ ماشاءاللہ آرائین ہیں جعوید بھئی نے ہمارا ایک چینل سٹارٹ کیا ہے ہمارا آرائین آپ اس میں ایک دوسرے کو محبت اور پیار کو فروغ دینے کے لئے تو اس کے بارے میں چند جملے اپنی رائے بہت اچھی بات ہے آرائین برادری کا یہ چلے ہیں اس سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس کو کامیاب رکھے یہ چلتا رہے میں محمد مبین آرائین میں رشید آباد سے آئے ہوں تو یہاں آکے بہت خوشی ہوئی ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھی دعوت تھی اور اللہ پاک اس چینل کو خوب ترقی عطا کرے اور ماشاءاللہ بہت اچھا لگے اور امید بھئی انشاءاللہ اور کامیابی اور ترقی ان کو اللہ پاک دے اور میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں ہمارا ہی چینل تو بہت دبردست ہے ان کے ایک میکزین بھی آئے اور اس پلیٹ فارم کا بہت شکریہ ہے اچھا ساجن جتوئی صاحب آپ یہ بتائیں آپ نے کتنا عرصہ ہو گئے یہاں پہ یہ فارم شروع کرتے ہو اور کتنا تقریبا اندازن یہ ہمارا کو ہو گیا ہے دو آزار پانچ سال سے ہم نے یہ درہی سٹار کیا ہے کورشی کالنی میں ادھا ہمارا کو بجلی کی پانی کی بہت تکلیف ہے ابھی جو ہمارا کے پاس بجلی کا ہے تو وہ بھی ہم نے خود سسٹم کیا ہوا ہے ہمارا کو کوئی سٹ اپ ہمارا کو نہیں دے رہی ہے بجلی میں یا پانی میں یا روڈوں میں یا نالوں میں کوئی حکمات کا ہوا ساتھ ساتھ نہیں ہے بارش کے دوران میں کیا مسئل پیج بارش کے دوران میں بہت مسئلات پیجا ہوتا ہے ہمارا پاس ہدار بجلی وجہ سے جہاں ان کی حالت کی وجہ سے ہمارا پاس مزدور چلے جاتے ہیں پھر مار کی وجہ سے بہت تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف ہم خود اٹھا کے آگے پیشے سے گوار لیاتے ہیں دودھ چوائی کرا کے مینڈ روڈ پہ پہنچاتے ہیں پھر ہمارا دودھ جا کے شہر تصیم ہوتا ہے اچھا ہمارے دوست جعوید بھئی انہوں نے ہم آرائین چینل شروع کیا ہے ہم آرائین چینل صرف آرائیوں کے لیے نہیں ہے جیسے آپ نے سنا ہوگا ایدی ہے تو صرف ایدیوں کے لیے نہیں ہے چھیپا ہے تو صرف چھیپا والوں کے لیے نہیں ہے وہ سب کے لیے ہوتا ہے جتنی بھی خدمات ہیں تو ہم آرائین کے حوالے سے چینل فازم میں ہوتا ہے اچھی بات ہے یہ جعوید بھائی نے چینل لکھلا ہے ہم ہر قدم میں جعوید بھائی کے چینل کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ اچھا عزدین آرائین صاحب آپ یہ بتائیں کہ عزدین آرائین صاحب آپ یہ بتائیں کہ جعوید بھائی نے یہ جو ہم آرائین کے نام سے چینل کھول ہے اس وقت ہم موجود ہیں یاگوڑ فارم میں تو آپ کو یہاں آ کے اس کے بارے میں علم ہوا اس کے بعد آپ کے اوپر کیا تاثرات تھے وہ اپنے تاثرات بیانے یہ مجھے آ کے اوپر اچھا لگا جو فارمنگ ہو رہی ہے دیری فارمنگ دیری کیٹلنگ جو ہو رہی ہے اچھا لگا دیکھ کے سب کچھ اس طرح اس کو پرموٹ کرنا چاہیے آگے بھی دیکھنا چاہیے لوگوں کو دکھانا چاہیے یہاں پہ ہو رہا ہے اس طرح سب کچھ کے تو اچھا لگا کافی اچھا لگا دیکھ کے سب کچھ یہ بجائے اب ہم آرائی جو چینل جعوید بھئی نے کھولا ہے جو سٹارٹ کیا ہے اس کے بارے میں اپنے تاثرات بتائیں کہ آرائیوں کے لیے یا دیگر کمیونٹی کے لیے سب کے لیے کیا اس میں بینیفٹ یہاں ہمیں فرسٹ آل سب کو پرموٹ کرنا چاہیے خاص طرح آرائیوں کو ہم لوگ سب آرائی ہیں سب کو آرائیوں کو ہمیں آگے پرموٹ کرنا چاہیے جی تو ہم اس وقت موجود ہیں بابر کالونی سپر آئی وے کے ایک عبدالعمید صاحب کی دعوت پر جہاں پر آرائیوں کا ایک لنگر چلا ہے یہاں پر اور ہمارے جو اس چینل کے آپ جو ہمارا رائی چینل آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ میگزین انشاءاللہ تلائندہ پڑھیں گے اس کے بانی اس کے فاؤنڈر ایک بہت ہی اہم سمجھی شخصی ہے جناب جعوید آرائی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہاں پہ ہم اس گوڑ فارم پہ اس وقت موجود ہیں تمام دوستوں کی رائے مانگی یہاں کے مسائل یہاں کے مکینوں کے مسائل یہاں کے گوڑ فارم کے مالکان کے مسائل کے بارے میں بھی کافی گفتگو ہوئی تو اس وقت جعوید بھائی سے پوچھتے ہیں کہ جعوید بھائی کو یہاں پہ آ کر اور اپنے چینل کی کوریج کے لیے خاص طور پر کیسا لگا اسلام علیکم شاہد آرائی صاحب اور اللہ پاک سلامت رکھے ہم آج عبد الحمید آرائی صاحب کے سپر ہائیوے بابر کالونی کے اندر ہم ایک ڈیری فارم کے اندر موجود ہیں ان کی دعوت تھی آج لنگر تھا ان کا اور اس لنگر میں آنے کا مقصد تھا کہ دوستوں کے ساتھ ملاقات میں ہم آرائی کے پلیٹ فارم پہ حمید آرائی صاحب کو موارک بات دیتا ہوں اللہ پاک آپ کے فارم کے اندر پرکت اطاف فرمائے جو غریب غربہ یہاں گوال حضرات کے لیے آپ نے لنگر عام کیا یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہر غریب امیر نے سب نے یک سکھانا کھایا اور ہر ڈیری فارمر کو یہ کرنا چاہیے ہر مسلمان کو کرنا چاہیے ہم آرائی پلیٹ فارم ہم آرائی ویب چینل کی طرف سے میں عبد الحمید آرائی صاحب کو اور تمام انتظامیہ کو مبارک بات دیتا ہوں آئیں یہاں مسائل کے اوپر بات کرتے ہیں ہم آئے جس طریقے سے ہم آئے کھڑے ہم اپنے شہر کے اندر کراچی کے اندر دودھ پیتے ہیں اور دودھ ہم تک کیسے پہنچتا ہے ہم انشاءاللہ ہم آرائی چینل پر ہم ضرور اس کی آواز بنیں گے اور جتنے یہاں کھڑے رستے جس طرح بارش کا پانی اور گندگی یہاں ہے میٹھے پانی کی فرامی نہیں ہے یہاں پر ٹینکر کے ذریعے پانی ڈلواتے ہیں ٹینکر والا کیسے پانی لے کر آتا ہے کتنا مہنگا پڑتا ہے ٹینکر دودھ اتنا مہنگا کیوں ہے مارکیٹ میں ونڈا اتنا مہنگا ہے اور ان کے دانے باب کھلی بوسا ہر چیز مہنگی ہے مگر گوالوں کے لیے جو ایک طبقہ رہتا ہے وہ انسان یہاں پر جو دودھ نکالتے ہیں ان کو کہتے ہیں گوالا وہ گوالا ایسا ہے ان کو زندگی کچھ پتا ہی نہیں ہے کراچی شہر میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا وہ بیمار ہیں ایک ڈسپینسر کے پاس جاتے ہیں پراپر یہاں پر ڈاکٹر نہیں ہے نزدی جو بیمار ہو جائے اس کے لیے شہر لے کے جانا پڑتا ہے اس کو یہاں حکومت سندھ سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ چھ سات کالونی ہیں بڑی ڈیری فارور اور یہاں پر پراپر ایک ہاسپٹل بننا چاہیے ایک جانوروں کا اسپطال بننا چاہیے انسانوں کا اسپطال بننا چاہیے سرپر ہائیوے نزدی کے خدا نہ خواستہ کوئی حاستہ ہو جائے سپر ہائیوے کے اوپر فرس ٹریٹمنٹ دینی چاہیے میں آپ کے توسط سے ملک ریاض کو بہریہ ٹاؤن والے کو بھی گزارش کروں گا ملک ریاض صاحب ایک نظر انفارور کی طرف بھی آپ دیکھیں آپ کے پڑوسی ہیں آپ کے بلکل قریبی اسپطال مین روڈ پر بنائیں آپ بہریہ دسترخان چلاتے ہیں آپ انسانوں کے لیے ایک چھوٹا سا پیغام ہے میرا ملک ریاض صاحب ایک ہائیوے کے اوپر ایک بہریہ ٹاؤن کا ہاسپطال بننا چاہیے بہت بہت شکریہ شاید ریاض صاحب آپ کے بھی شکریہ ہم آ رہا ہی زندہ بات بہت شکریہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے جعوید رہین صاحب جعوید رہین صاحب آپ کو اس چینل کی پالیسی کے حوالے سے بتا رہے تھے اور انہوں نے ملک ریاض صاحب بہریہ ٹاؤن سے ریکویسٹ بھی کی کیونکہ وہ سب سے قریبی یہاں جہاں پہ ہم اس وقت بابر کالونے میں موجود ہیں سوپر آئیوے پہ تو سب سے جو پہلا ہمسائے ہے وہ بیسیکلی بہریہ ٹاؤن ہی ہے تو بہریہ ٹاؤن کے اس وقت ہمسائے سے ہم آپ سے مخاطب ہیں ہم آ رہین کے پیٹ فارم سے بہت شکریہ جعوید صاحب کا اور تمام آپ کے ناظرین کا بھی دیکھنے کا آپ کو اس کے اسی ویڈیو میں آپ کو مختلف قسم کے مسائل کے حوالے سے بھی مختلف ویڈیوز ملیں گی مختلف ملیں گے یہاں کے مسائل تو ان کو بھی حضور دیکھیں اس وقت ہم موجود ہیں بابر کالونے کے پاس اور آرائین سائے بان جتنے بھی ہیں یہاں پہ جن کے اپنے اپنے یاں ڈیرے ہیں اور باقادہ بہنسوں کے باڑے ہیں گائیوں کے باڑے ہیں تو ان باڑے کے میں اس وقت ہم موجود ہیں یہاں کے مسائل جاننے کے لئے آپ نے پہلے عبدالحمید آرائین صاحب سے بات کروائی اسی طریقے سے ولیو صاحب سے بات کروائی اور یہاں پہ مختلف لوگوں سے دبی اس وقت ہم موجود ہیں جناب رفیقہ رائین صاحب کے باس اور رفیقہ رائین صاحب کے اس وقت باڑے کے بارے میں صورتحال جانتے ہیں کہ ان کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں اور اس وقت یہ جہاں پہ جو بڑا پورے کراچی کی معیشت میں دودھ کی معیشت میں جو اہم کردار ادا کر رہے ہیں تو ان کے اس وقت کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں تو رفیقہ رائین صاحب یہ بتائیں اس وقت ہم آپ کے ڈیرے پر یہاں موجود ہیں سوپر ہائی وے پہ شہر سے تقریباً کافی دور کی مسافت ہے تو سڑکیں ہم نے دیکھتیں ساری ناگفتہ بھی ان کی صورتحال ہے اسی طریقے سے دیگر ہم باڑوں کے اندر گئے تو بارش میں یہ صورتحال آپ کس طریقے سے فیس کرتے ہیں آپ کی یہاں کتنی گائے ہیں کتنے باڑے میں کتنے جانوار ہیں آپ کے پاس ہمارے پاس دو سو جانوار ہیں تو رستوں کا حال یہ آپ دیکھ رہے ہیں بارشوں میں تو بہت زیادہ تنگیہ پریشانی ہوتی ہے اور یہ ہے کہ پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے پانی نہیں ہے کوئی ڈاکٹر نہیں ہے تو ڈاکٹر جانوار کو تو دور آئے انسان ہوگا بھی نہیں ہے ان مشکلاتوں کا سامنا ہوتا ہے ان کی وجہ سے تھوڑی پریشانی ہیں اللہ پاک خیر کرے گا اچھا تو یعنی کہ اگر آپ کا کوئی جانوار مثال کے طور پر خدا نخصہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا کوئی ڈاکٹر کو وہاں سے اچھا سرکاری طور پر کوئی ڈاکٹر کی ڈیوٹیز بھی ہوتی ہے کہ وہ بھینسوں کے کالونیوں میں ان باڑوں میں جائیں اور وہاں پر چیک کریں تو کیا اس طریقے کا کوئی ڈاکٹر آپ کے ساتھ کانٹیکٹ میں نہیں ہے نہیں نہیں ایسا کوئی ڈاکٹر نہیں ڈاکٹر اگر کوئی مسئلہ آبی جاتا ہے تو اپنے پیسے بھر کے مگوانا پڑتا ہے جانواروں کی جو سالانہ ویکسینیشن ہوتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدہ اس کے فنڈ ریلیس کی جاتے ہیں تو کیا اس حوالے سے بھی کوئی آپ کے ہاں وزٹ نہیں ہوتا نہیں نہیں ایسا بھی کچھ نہیں اچھا تو یہ سڑکوں کی جو آپ کی صورتحال ہے بارشوں میں آپ کی آپ کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے بارشوں میں مسائل کا سامنا یہی کرتا ہے راشن نہیں پہنچتا ہے دودھ اٹھا کر روڑ پہ نکالنا پڑتا ہے یہ مشکلات ہیں یعنی سب کے لیے جتنا بھی یہ مسائل ہیں سب کے لیے ایک سانج یہ مسائل بنے ہوئے ہیں تو کتنے باڑے ہیں اور آپ کتنے عرصے سے یہاں کام کر رہے ہیں ہمیں یہاں پہ دس سال ہو گئے ہیں اور سب کے ساتھ یہی مسئلہ ہوئی اور دس سالوں میں آج تک کسی نے کوئی آپ کی صورتحال یہاں پہ آکے دیکھیں نہیں ہے یا کوئی سرکاری مشینری کا کوئی وزٹ نہیں ہوتا یہاں پہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اچھا بحث کالونی میں یعنی کہ یہ جو کالونی جس میں ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں بابر کالونی میں یہاں بھی بحثوں کی آپس میں کوئی یونین نہیں بنی ہوئے کہ جو آپ کے مسائل کی دیکھ بال کر سکے یہاں ایسی کوئی یونین نہیں ہے بحث کالونی میں تو روڈ بھی ہے ڈاکٹر بھی ہے سب کچھ ہے یا ایسا کچھ نہیں ہے ہم اس وقت آپ کے پاس جو آئے ہیں وہ بیسیکلی ہم آرائی نیوز سے آئے ہیں ہم آرائی چینل جعوید آرائی صاحب کی جعوید آرائی صاحب کی ایک کاوش ہے کہ انہوں نے آپ تمام آرائیوں کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے اس کے علاوہ دیگر کمیونٹی کے مسائل میں آپ اس میں برادرانہ تعلقات کو محبت کو فروغ دینے کے لیے یہ ایک چینل کا افضادہ کی ہے اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا کہ آپ کیسا دیکھتے ہیں کہ ہم آرائی آئندہ کس قسم کے مسائل کی طرف فوکس کریں یہ تو جی بہت خوشی کی بات ہے کہ آرائی سب کٹھے ہو جائیں ایک دوسرے کی بات ماننے علیہ بن جائے تو اس سے تو خوشی اور بڑھ کے کوئی نہیں ہے اور جعوید بھائی کی کاوشیں آپ کے سامنے ہیں ہمیشہ سماج کو آپس میں جوڑے رکھنے کے قائل ہیں ان کی شخصیت کے بارے میں ہم آرائی یہ تو الحمدللہ کافی عرصے سے کوشش میں لگے ہوئے ہیں اللہ پاکہ ان کی کوشش کامیاب کرے ہم ان کے ساتھ بابر کالونی سپر ہائیوے بز میں آرائیاں میں جعوید آرائی صاحب کی سجائی گئی محفل میں تمام آرائی اس وقت بینسوں کے بانوں کے مالکان اور اس سے قبل آپ کی کچھ بزنس کمیونٹی کے بھی دوستوں سے ملاقات ہوئی تمام دوستوں سے ملاقات ہوئی تو آج رات کی یہ محفل جعوید آرائی صاحب سے ہم آرائی ہم جو الحمدللہ جو سوچ ہے پورے پاکستان کے لیے ہم آرائی کوئی شیاسی جماعت نہیں ہے ہم آرائی خیر کے لیے نکلے ہیں ہم آرائی انسانیت کے لیے نکلے ہیں ہم آرائی اپنے پاکستان جو ہمارے بڑوں نے خواب دیکھا تھا ہمارے مسلمانوں کا اپنا وطن ہوگا اپنا ملک ہوگا یہاں آقلیتی براظری بھی رہتی ہے تمام قومیں یہاں بستی ہیں مگر مسئلے مسائل گلی محلوں سے لے کر شہر شہروں سے لے کے صوبے ہر گھر پریشان ہر شخص پریشان ہے میں آج یہ اجاگر کر رہا ہوں ہم آرائی کے پلٹ فارم پر ڈیری فارم والوں کی ایک پیغام میں میں یہاں بابر کالونی آیا یہاں کے مسئلے مسائل یہاں گلیے نہیں ہیں روڈ نہیں ہیں کچھی سڑکیں ہیں برسات ہو جاتی ہے تو پانی کئی دنوں تک کھڑا رہتا ہے اور اس کے علاوہ بھوسہ اتنا مہنگا ہے کھلی اتنی مہنگی ہے اور سبزہ مہنگا ہے دودھ کی قدر نہیں ہے سب سے بڑی بات آپ کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں یہ تمام ڈیری فارموں کی آواز ہے کہ میٹھا پانی جو یہ پانی خرید کے جانوروں کو پلاتے ہیں صاف اور شفاف پانی کا حق انسانوں کو بھی تو نہیں مل رہا مگر یہ جانور بھی محروم ہیں میٹھے پانی سے یہ ٹینکر مافیا یہاں پانی رالتے ہیں ڈیری فارموں میں یہاں آنے نہیں دیتے یہ پانی خرید کے پانی پلاتے ہیں لاکھوں کا بل بن جاتا ہے ان کا ایک ایک ڈیری فارموں کا اور دودھ مہنگا کیوں نہیں ہوگا سستہ ہم رو رہے ہیں بے روزگاری کو رو رہے ہیں اس کے علاوہ ان کیوں بھی ہو جا کر یہ بھی انسان ہے ان کو ڈیسپینسری مہیا نہیں ہے یا ایک طبقہ رہتا ہے گوالوں کا کوئی گوالوں کو لئے کوئی بیمار ہو جائے یہاں سے شہر لے جانا پڑتا ہے یا یہاں پر ایک ڈیسپینسر بیٹھا ہوا ہے ہر آدمی کو ایک انجیکشن لگا دے گا ڈرپ لگا دے گا وہ ڈیاغنوزی نہیں کر سکے گا یہ بیماری کیا ہے لہٰذا آؤ مل کر پاکستان کے محبت وطن اس ملک سے محبت کرنے والے لوگ ہم ان ڈیری فارمو کے لئے سوچیں پاکستان زندہ بار